بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ممتاز بیڈانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو مسجد عبداللہ بن عباس کی زیارت کرانے آئے ہیں تیف میں تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جس نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کریں لائٹ کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو عرض مقدس سعودی عرب سے انشاءاللہ تاریخی مقامات اور اہم خبروں کے لئے ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں اور رابطے میں رہتے ہیں تو آپ تک بروقت ویڈیو پہنچ سکے تو یہ مسجد عبداللہ بن عباس جو بزرگوں سے یہاں سعودی عرب میں مقیم جو باسی ہیں ان سے سنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کی جو ہے نا رہیش پہلے ہوا کرتی تھی وہاں پہ مکہ مکرمہ میں تو مزید انشاءاللہ یہاں ان کا مقبرہ بھی یہی پہ ہے ان کی بھی زیارت کریں گے اس کے علاوہ دو اور تاریخی مساجد انشاءاللہ اٹھتی بھی زیارت کریں گے تو آج ہم ابھی چلتے ہیں مسجد عباس کی اسی طرف بھی زیارت کراتے ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے یہ بھی پارکنگ ہے گاڑی ہم نے یہاں پارکنگ ہے یہاں پہ یہ مسجد کے بالکل سامنے یہ مکبرہ ہے قبرستان تو اس کے ساتھ یہ پارکنگ بھی ہے اب ہم فاسٹ مسجد کے پرانٹ سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ جا رہے ہیں یہ لیفٹ سائٹ پہ آپ کوئی دیوار کچھی نظر آ رہی ہوگی جارہا اس جگہ پہ بھی چند لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مکبرہ ہے اندر تو یہاں سے راستہ بند ہے اندر نہیں جا سکتے تو یہ سامنے دیکھیں باب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھا ہوا ہے یہ گیٹ بند ہے تو یہاں پہ اندر ان پہ مکبرہ ہے یہاں پہ یہ مکتبہ بھی ہے مکتبہ عبداللہ بن عباس کے نام سے منصور ہے لیکن اس وقت بند ہے گیٹ تو یہ ایک خاص مکرر وقت ہوتا ہے اس وقت یہ کھولا جاتا ہے انشاءاللہ جب یہ کھولا ہوگا تو آپ کو اندر کی بھی انشاءاللہ تاریخی بوکس تاریخی جو قرآن مجید قرآن دور کے لکھے ان کی بھی انشاءاللہ زیارت کریں گے تو باہر یہ ہے مثلا شبرہ شبرہ کے بارے معلومات تو شبرہ گسر شبرہ جو ہے نا آج کل وہاں پہ کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ جب وہ اوپن ہوگا تو وہاں کی بھی آپ کو انشاءاللہ زیارت کریں گے بڑے بہترین اور دلچسپ جگہ مقامات ہیں یعنی چیزیں ہیں اور یہاں بھی بھی تیف کی سیٹی کے بارے میں معلومات ہے اور وہاں پہ بھی اس طرح جو ہے نا ہادہ پہاڑی اور سارا اس کی یہ اردو میں لکھا ہوئے مختلف زبانوں میں اردو میں انگلیس میں اور باقی زبانوں میں بھی معلومات لکھی ہوئی ہے یہ مکتبہ جو ہے نا ابھی بند ہے انشاءاللہ پھر اس کی آپ کو کبھی اندر کی زیارت کریں گے جب اوپن ہوگا یہ مسجد عبداللہ بن عباس پورا ایریا سیٹ پہ مقبرہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس ریڈ سیٹ پہ یہ بلہ دش یعنی سوپ موسیقی 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 یہ مسجد عبداللہ بن عباس پہ اندر کی زیارت کل میں مطلبت یہاں بھی ایک بات بھی بتاؤں اس کے علاوہ بھی ایک چھوٹی مسجد ہے وہ پھر ایک سرائے نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کی زیارت کرائیں گے مسجد اباس کے اندر کی زیارت بھی ہوگی باہر سے بھی ہم نے آپ کو وزر کریا ہے تو اب یہاں سے ہم چلیں گے انشاءاللہ مسجد بلال رضی اللہ عنہ کی جانب پھر وہاں سے جو اور مساجد بھی ہیں مسجد اداس چال کے وہاں پہ مزید تفصیلات سے جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ کام ہے یہاں پہ انگور ہوا کرتا ہے انگوروں کا باغ ہوا کرتا تھا جو یہاں کے باس ہی ہے سعودین ان کے مطابق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اداس انہیں جو انگور پیش کے تھے وہ سامنے جگہ ہے مسجد وہ انشاءاللہ پھر بعد میں آپ کو زیارت کراتے ہیں آج کل انہوں نے یہ گیٹ بند کر رکھا ہے اندر آنا ممنوع ہے لیکن ہم بلی مشکل سے اندر آئے ہیں تو یہ یہاں پہ باغ ہوا کرتا تھا انگوروں کا وہ سامنے وہ ہے جگہ وہ مسجد جو بلال رضی اللہ عنہ کے علام سے مرسوبہ انشاءاللہ پھر باقی آپ کو تفصیل باغ میں بتاتے ہیں آگے یہ پرانا طیف ہے حیل مسلم بھی اس کو کہتے ہیں اور پرانا طیف یہاں پہ ہوا کرتا تھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیتے تو اس سیرے میں آتی ہے تو یہاں پہ دیکھا بھی باغ ہے ہر طرف یعنی یہ دیوار دی ہوئی ہے تو اندر باغ ہے آگے پھر انشاءاللہ آپ کو ہم لے کے چلتے ہیں مسجد اداس کی طرف مسجد اداس ہے عطبہ اور شیبہ ہوا کرتے تھے یہاں پہ تو ان کا غلام تھا اداس کیونکہ بعد میں پہلے میرے خیال میں غیر مسلم تھا وہ بعد میں مسلمان ہوا تو انہوں نے جوہنا اداس اور شیبہ کو بھی کہا تھا تھے ان کے ظلم نہ کرو یہ آخر زمان پہ غیر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اب یہ مسجد ہے ان کے نام سے یہاں کے اندر کے بھی زیارت پر آتے ہیں یہ باہر بھی لکھا مسجد اداس ہے عمر قطعہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے ہیں یہ ابھی ہم یہ مسجد حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہر کھڑے ہیں جو تاریخی مسجد ہے تو یہاں پہ بعض مختلف روایت ہیں بعض سیوں کا کہنا ہے کہ یہ حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منصوب ہے اکثریت کا اور سیرت النبی جو کتاب ہے اس میں جو میں نے پڑھا ہے وہ یہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منصوب ہے اس مسجد میں اور وہ یہ بھی یہاں پہ ذکر ہے کہ وہ یعنی نماز یہاں پہ ادا ہوا کرتی تھی نماز پڑھائی جاتی تھی صحابہ کرام اس دور میں جب اور یہاں پہ یہ بھی بورڈ لگا ہوا ہے وزارت اوقاف یعنی خررہ وزارت سون الاسلامیہ منطقہ مکن قرمہ کی جانتی لکھا ہے اکثر لوگ یہاں پہ جو آتے ہیں نا یہ وہ تبرک کے طور پر مٹی اٹھا لینا درخ سے پتے توڑ لینا پتھر اٹھا لینا یعنی کچھ چیز ادھر سے وہ کرنا یہ سب عبیدت اور گناہ کے ذمہ میں آتا ہے تو اس سے کمام بھائیوں سے وزارت سے کہ گریز کریں اور جو تاریخ مقامت کو ان کے زیارت کریں دعا کریں اللہ پاک جہاں ہمیں بھی ان کے رہے راست پر چلے تو یہ اندر سے بھی مزید مسئلہ دکھاتے ہیں جہاں سک راستہ ہے بند کیا ہوا بھی جالی اندر راستہ ہے جانے کا تو پھر ہم دکھاتے ہیں اوپر سیڈیم بھی ہیں جو مینار نظر آ رہا ہے مینار کے اوپر سیڈیم بھی ہیں اوپر چال کو وہ ازان دیا کرتے ہیں موسیقا 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 موسیقی